تو یہ ایک ایک ویشن یا ایک مساوات گیون ہے اس کو ہم نے سولف کرنا ہے حل کرنا ہے اس کا سلوشن سیٹ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس سے ہماری مراد ہے کہ جو ایکس قیمت ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکس کی وہ قیمت جو اگر ہم یہاں پر دوبارہ پوٹ کر لے تو وہ اس ایک ویشن کو سیٹسفائی کرے یعنی ایکس کی وہ قیمت پہلے ہم فائنڈ کریں گے پھر اس کو دوبارہ یہاں پر پوٹ کریں گے کہ وہ قیمت جو پوٹ کرنے کے بعد یہ ایل ایچ ایس 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 برابر آتا ہے یا نہیں اگر آ گیا تو وہی اس کا سلوشن کھلائے گا اگر نہیں آیا تو وہ سلوشن میں شامل سلوشن سیٹ میں شامل نہیں ہوگا تو وہ پروسس جس میں ہم ایکس کی قیمت کو نکالتے اسی کو کہتے ہیں سالونگ ٹھیک ہے نا تو فائنڈ ای سلوشن یا حل سیٹ معلوم کریں تو ہم نے مختلف جو آلجبرک ایکسپریشن جو مساوات میں ہم کر سکتے ہیں مساوات میں ہم کیا کر سکتے ہیں مساوات پر ہم دونوں مساوات کی دونوں طرف کو ایک ہی رقم کے ساتھ ملچپلائی کر سکتے ہیں مساوات کی دونوں طرف ہم ایک ہی رقم ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم ایک ہی رقم مساوات دونوں طرف سبچیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک چیز یہاں پر تقسیم اور اس طرف جا کر کیا ہوگا ملچپلائی ہوگا سمجھ گئے اگر ایک چیز یہاں پر multiply اور دوسری طرف جا کر کیا ہوگا divide ہوگا اگر ایک چیز اگر ایک رقم مساوات کے ایک طرف aid ہو رہی تو دوسری طرف جا کر کیا ہوگا subtract ہوگا اگر subtract ہو رہے تو aid ہو جائے گا تو یہ وہ اصول ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم x کی قیمت تک پہنچے گے clear تو اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ان دونوں ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ یہاں پر divide اور صرف جا کر کیا ہوگا multiply ہوگا یہ بھی آپ پر divide اور صرف جا کر کیا ہوگا multiply ہوگا یا دوسرا طریقہ یہ کہ ان دونوں کے lcm کے ساتھ اب دونوں طرف multiply کر لیں تو کون سے کر لیں پانچ اور تین کے lcm کتنا آتا ہے 15 کیا آتا ہے 15 تو multiply both sides by multiply both sides by 15 تو میں نے بتایا 15 کہا سے آئے ان دونوں کے lcm لیا ہے کیا لیا ہم نے 5 اور 3 کا lcm تو 5 اور 3 کا کچھ بھی 5 کو 5 divide کرے یہ 1 آ جائے گا ایسی طرح 3 3 کو آپ divide کرے تو یہ 1 آ جائے گا یہاں پر جا یہ 1 آ جائے گا یہاں پر 1 تو یہ ان سب کو multiply کر لو تو 3 into 5 یہ 15 آ گیا تو اسی وجہ سے 15 کے ساتھ ہم نے 4 sides multiply کیا تو یہاں پر بھی 15 آ چاہے گا 15 into 3x minus 1 divided by 5 اچھا یہ divide کا اسی طرح یہاں پر 15 یہاں پر بھی اسی طرح 7 minus x یہ چاہے گا تو دونوں طرف ہم نے 15 کے ساتھ multiply کرے گی اب دیکھیں یہ نیچے یہ اوپر ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اسی طرح 3 into 3 ٹھیک ہے نا 5 into 5 5 5 3 is a 15 ٹھیک ہے یہاں پر 3 1 is a 3 3 5 is a 15 تو کیا آ گیا ہمارے پاس 3 into یہ bracket into x minus 1 اسی طرح یہاں پر 5 بچا پھر 7 minus x یہ چاہے گا اس کو multiply کر اس کے ساتھ بھی کتنا آ گیا ہمارے پاس 3 3 is a 9 یہ اس کے ساتھ پہلے علامہ جس کی plus ہے اس کی minus ہے تو یہ minus 3 1 is a 3 یہاں پر equation کی صرف یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا 5 0 is a 35 5 0 is a 35 اور یہ اس کے ساتھ minus 5 x ٹھیک ہے اب x کو ایک طرف رکھو یہ یہاں پر minus یہ علامہ جس کی یہ یہاں پر minus ہو رہی تو اس طرف آ کر کیا ہوگا یہاں پر minus ہو رہی صرف آ کر کیا ہوگا plus ہوگا جی اسی طرح یہ یہاں پر یہ جو constant یہاں پر minus ہو رہا ہے اس طرف جا کر کیا ہوگا یہ تو یہ اصول ہم استعمال کریں گے یہ جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم equation پر استعمال کر کے x کو ہم نے ابھی ایک طرف کیا 9 اور 5 9 اور 5 14 ہو گیا 14 x 14 x ہوتا ہے ٹھیک ہے x square اور یہ دونوں جمع کر لیں یہ کتنا آگیا 38 یہ چیز اب x قیمت ہم نے نکال نہیں تو x یہاں پر پھر یہ 38 تقصیم 14 تو کتنا آگیا ہمار پاس چلو میں دوبارہ لکھ لیتا ہو 38 تقصیم 14 تو کس پر جائے گا 2 پر تو ڈیوائیڈ دو کے ساتھ یہ 19 آجائے گا اور یہ ساتھ جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے دو کے ساتھ تو یہ چیز یا تو کیا آگیا ہمار پاس نو اپان سیون یہ ایک سقیمت آگئی ایک سقیمت now we don't know کہ whether it is solution or not کیا یہ اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں اس کے لئے میں چیک کرنا پڑے گا تو چیک میں ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پر پٹ کریں گے اگر lhs rhs برابر آ گیا تو یہ solution set میں شامل ہے اگر نہیں آیا تو وہ شامل نہیں ہے solution set خالی سیٹسفائی جائے گا سمجھ گئے بات کو تو یہ کام ہم نے کرنا ہے چیک یعنی پڑتال سوال کہا ہے نا کہ اب اس کا پڑتال بھی کر لیں تو پڑتال میں ہم کیا کریں گے یہ جو ایک سقیمت آئی ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اس کو یعنی پڑتال کرنا ہے کس میں مجھے سوال ہے سوال ہمارا پاس کیا ہے 3 x minus 1 upon 5 is equal to 7 minus x 3 آپ اس میں پڑتال کر لیں دیکھیں جہاں جہاں x x کی جگہ کیا آئے گا 19 upon 7 minus 1 نیچے یا بربی سیتر 19 upon 7 upon 3 یہ دیکھیں main division یعنی ہے اچھا اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب آپ چیک کرتے ہو تو جو ایکویشن کے لیف سائیڈ اس کو اسی طرح رکھنا ہے اس رائٹ سائیڈ کو بھی انٹیک ٹھئی رکھنا ہے اس طرف جس طرح ہم کر دینا اس طرح نہیں کرنا ہے اس کو اسی طرح آگے لے جانا اس کو بھی اسی طرح اسی طرح آپ نے نیچے لینا اور دونوں برابر اگر آ گیا تو ٹھیک ہے اچھا جی آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ تین سیفیس کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا تو کیتنا آ جائے گا نائنٹین تریز آ فیفٹی سیون سیون اور یہ ون سمجھ گئے اچھا اس کو میں بریکٹ میں رکھتا ہوں اور یہ تقسیم ہو رہا ہے کس پر اس سرہ لکھ لوں یہ چونکہ اس کے بعد ہم لیں گے اچھا یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں ان دونوں کے لیں گے کس کا اس کے نیچے کیا ہے چلو میں اس سرہ لکھتا ہوں یہ مائنس ون یہ نائنٹین سیون یہ بھی اسی طرح آپ اس کو تقسیم کی سرد میں دیویجن کی سرد میں لکھ کلر آپ نیچے اس کا دیکھ یہ پر ون ہے تو ان دونوں کے لے لے ساتھ اور ون کا لسی اگر ساتھ 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 پر ڈیوائیڈ کرو ون آئیگا ون کو 57 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 57 سیون کو ون پر ڈیوائیڈ سیون آئیگا سیون کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرو سیون کیلئے رہت اچھ جی اب آگے دیکھ لیے جو ڈیویجن ہے ڈیویجن چلو اسی طرح رکھتے بعد میں بات کرتے یا بر بھی اسی طرح ساتھ اور ایک ساتھ ایک پر ساتھ آئیگا ساتھ پھر سیون کو سیون پر دیوائی کرو آئیگا سیون کو 19 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو وہی 19 آجائگا دیوائید بائی 3 کیلئے آجتا 57 minus 7 کتنا آگیا 57 minus 7 50 upon 7 divided by 5 یہ اس طرف 49 minus 19 30 30 upon 7 divided by 5 divided by 3 یہ چیز اچھا جی اب 57 upon 7 یہ division کو جب آپ ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں اس کے نیچے کیا ہے 1 تو یہ اولت جائے گا یہ اوپر کو جائے اسی طرح یہا پر بھی 30 upon 7 division کو ملٹیپلائی میں چینج کریں گے تو یہ اوپر یہ اولت چاہے گے اس کے نیچے 1 just like that ٹھیک ہے اب کیا ہوگا دیکھے 5 1 5 10 15 یا پر 3 1 3 3 10 30 ٹھیک ہے گم 3 10 تیس تو یہاں پر کیا آگیا دس یہاں پر آگیا دس نیچے 5 یہاں پر 1 بچا تو 7 into 1 7 یہاں پر کیا آگیا یہاں پر بھی 10 10 into 1 1 یہاں پر 7 into 1 7 یہ دیکھے LHS RHS کے برابر آگیا اور یہ کس وجہ سے آیا X کی قیمت کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا solution ہے سوال سمجھ گئے اگر یہ برابر نہ آتا تو یہ solution میں شامل نہ ہوتا 10 ہم کیا کریں گے 10 اس کو لکھیں کہ solution set کیا لکھیں گے یا سلوشن set یا hal set S S آپ اس کو نام دے X set کیونکہ اس نے کا حل set معلوم کرے تو یہ حل set اس کا اب X کی جو قیمت ہے جس کے وجہ سے یہ برابر آگئے یاد رکھنا ہے اس کو نہیں لکھنا ہے سمجھ X قیمت کو لکھنا ہے جس کے وجہ سے برابر آئے X قیمت کیا 19 بٹا سات 19 اپون یہ جو یہ مارا جواب کھلر کوئی سوال نگ رہے تو یہ دو اس ٹیپ پر ہوگا پہلے ایک سالف کریں گے ایک قیمت نکالیں گے تو یہاں پر حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ویشن کے دونوں طرف کو ملچپلائی بھی کر سکتے کسی نمبر کے ساتھ یا ڈیوائیڈ بھی کر سکتے یا ایک رقم اگر ایک طرف ڈیوائیڈ اور دوسری طرف جا ہوگا ملچپلائی ہوگا اگر ملچپلائی ہو جا کر کیا ہوگا وہ مائنس ہو جائے اگر مائنس ہو رہے تو پلس ہو رہے یہ اسی طرح سکوئر روٹ بھی لکھ سکتے اگر آگیا آگیا نا ٹھیک نا تو یہ وہ عامل ہے جو ایک ویشن پر آپ اپلائی کر سکتے ہوں ٹھیک نا اس کے بعد جو ایک سکھمت آجاتی ہے پھر اس کو آپ کیا کرتے دوبارہ چیک کرتے چیک سے ہماری مراد دوبارہ ایک قیمت کو مساوات میں پٹ کرتے اور دونوں دیکھتے آخر میں الہیچ ارہیچ ایک برابر آتا ہے یا نہیں لیکن حل کے دوران یاد رکھے کہ اپنے مساوات کو ایکویشن کو چھیڑنا نہیں جس جس قیمت کی وجہ سے الہیچ ارہیچ ایس کے برابر آگیا وہ ہی ہمارا سلوشن سیٹ ہے اور اس کو پھر اسی طرح درے میں ایک سیٹ کے اندر لکھیں گے اور اس کا سلوشن سیٹ نام دیں گے ایس سیٹ لکھ 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 کی مرضی